آپ کو ادائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کہا ہے کہ ججز سائلین کو انصاف کے فراہمی کیلئے بدبط فیصلی کر رہے ہیں چیف جسٹس بلوٹستان ہائی کورٹ نائم اکتر نے کہا کہ بلوٹستان نے کچھ ایسے ججز بھی ہیں جنہیں موبائل میں نمبر سیف کرنا بھی نہیں آتا لیپ ٹوپ نہیں چرا سکتے حکومت نے بلوٹستان پر توجہ نہ دی تو سی پیک ناکام ہو جائے گا ریپورٹ کریں گے محمد اشفاق لاہور میں بین الاقوامی تنازعات کے سالسی حل سے متعلق دو روزہ جوڈیشل کانفرنس کانفرنس کے پہلے روز ہونے والی پینل ڈسکشن میں ای ڈی آر کی اہمیت پر خاطر خواہ گفتگو ہوئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا کہنا تھا کہ ای ڈی آر کی اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا ہماری عدالتوں میں مقدمات کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے محدود وسائل کے باوجود ہمارے جوڈیز بہترین کام کر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں مقدمات کا فیصلہ کرنا انسانی بس کی بات نہیں ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیز جسس نئی مقتر افغان نے کہا کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنازات کا تصفیہ بہت ضروری ہے کمرشل معاملات کو روایتی انداز میں نبٹانا مناسب نہیں ہے بلوچستان کے حکومت اور بیورکریسی سو رہی ہے کنفرنس میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسیس تصدق حسین جلانی سپریم کورٹ کے سابق جج مشیر عالم لاہور ہائی کورٹ کے جسیس شاہد جمیل خان جسیس جواد حسن جسیس آسم حفیظ جسیس عابد حسین چٹھا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسیس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ کے جسیس سید محمد عتیق شاہ اور سندھائی کورٹ کے جسیس یوسف علی سید نے پینل ڈسکشن کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کیا پینل اقوامی تنازات کے سالسی حل سے متعلق کنفرنس کے آخری روز چیف جسیس و پاکستان خطاب کریں گے